السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ کرے آپ سب لوگ ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں بہترین کیفیت میں ہو اور رب سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اس مسلط بیماری کو دنیا سے اس طرح غائب کر دیں جیسے یہ کبھی تھی ہی نہیں جیسے آئیے اسی طرح غائب ہو جائے آمین اور بغیر نقصان پہنچائے کیونکہ بہت نقصان انہوں نے پہنچائے چکے تو بغیر نقصان پہنچائے یہ دنیا سے واپس پلٹ جائے آمین یا رب العالمین سب لوگ اپنے اپنی طور پر دعائیں کر رہے ہوں گے مغفرت کی دعائیں بھی مانگ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائیں اچھا ہماری آج یہ تیروی سورہ ہوگی انشاءاللہ اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اسی طرح انشاءاللہ حفظ کریں گے جس طرح میں نے حفظ کیا ہے میں اسی طرح اپنے کو سکھا رہی ہوں اور کافی سارے ماشاءاللہ لوگ بہت اچھی طرح سے حفظ کر رہے ہیں اور مجھے سناتے بھی ہیں اور کریکشن تھوڑی بہت جو کرنی ہوتی ہوں میں کرتی ہوں کیونکہ یہ صرف ان کے لئے میں مطلب گروپ میں میں ان کے لئے گروپ بنایا ہے جو کہ تجوید آلیڈی جانتے ہیں ٹھیک ہے نا تو تین شروع کے آیاز انشاءاللہ ہم لے کے چلیں گے اس سے پہلے تھوڑا سا انیلیسس کر دوں تین دفعہ دیکھیں تین دفعہ بغیر دیکھیں پھر تین دفعہ دیکھیں انشاءاللہ پڑھیں گے ٹھیک ہے اور جب ہم دوسری آیاز پہ چلے جائیں گے کمپلیٹ ہو جائے گی پھر پہلی آیاز سے شروع کریں گے تب تیسے آیاز پہ جائیں گے ٹھیک ہے اور ترجمہ بے انتہا ضروری ہے میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اپنے طور پہ آپ لوگ پہلے سے تفسیر اس کی ضرور پڑھ لیا کریں کیونکہ اسے حفظ آسان ہو جاتا ہے اور سمجھ میں بھی آئے گا بہترین موقع آپ لوگ پہ حفظ کرنے کا ترجمہ تفسیر کے ساتھ ٹھیک ہے نا تو چلے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلی آیت کا اللہ کے نام سے جو بے انتہا میرے بان اور رحم فرمانے والا ہے تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے ٹھیک ہے حتی یہاں تک کہ دور زہ زور زورتو مل ٹھیک ہے زور نہیں بولیں گے زہ زہ نہیں ہے اس میں زہ بزنگ ساؤنڈ ہے زورتو زور 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 توم المقابیر ٹھیک ہے اور اس کا ترجمہ ہے یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور لبے گور تک پہنچ جاتے ہو لبے گور تک پہنچ جاتے ہو کا مطلب ہے کہ اسی فکر میں تم قبر تک پہنچ جاتے ہو یعنی دولت کمانے کی چکر میں کہ ہم نے کمانا ہے کمانا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ انسان دنیا سے گزر جاتا ہے کل لا سوف تعلمون ہرگز نہیں ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا اللہ تعالی ہم پر رہے ہیں فرمائے رب العالمین یہ ترجمہ تھا اب تھوڑا سا انیلیسس کر لیتے ہیں ال حمزہ باریک ہے لام جو ہے ساکن لام باریک ہے اور ساکن ہمیشہ اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ ملا کے پڑا جاتے ہیں ال ہے ہے کو دو کاؤنٹ کھینچیں گے ہا نہیں بولیں گے ٹھیک ہے اقص الحلق سے ادا ہوگا زبر ہے اور یہاں پہ جو مد اصلی مد طبیعی اس کو یہ جو علف صغیرہ یہ کھینچ رہے ہا کی آواز کو دو کاؤنٹ کے لئے آواز روپا جائے گی ہے کو ہے ٹھیک ہے ال ہے پھر ایک کو میں کیا ہوگا کہ باریک ہے اور اسے پیش دیں گے کمپلیٹ رولنگ ہوگی لپس کی ہم اپنے ہونٹوں کو مکمل رول کریں گے اور فرنٹ کی طرف فارورڈ اسے پش کریں گے ٹھیک ہے پیچھے سے جو ہماری زبان ہے وہ ریز ہوگی تھوڑا سی مٹا کرنے کے لئے نہیں یہ دمہ یا واو ادا کرنے کے لئے ایسا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو کو ساؤنٹ آئی گے اور لمبا نہیں کریں گے کو کر کے مد نہیں بنائیں گے ٹھیک ہے پھر ہے میم پہ پیش یہاں ایکچولی کم تھا ٹھیک ہے اور پیش کیوں ڈالی میں بھی آپ کو بتاتیوں اچھا پھر یہ دیکھیں میم باریک ہے اچھا میم کو جب ہم چہ ساکن ہو اس کو با ہو فا ہو اس کو جب ہم مخرج پہ جاتے ہیں تو کمپلیٹ جاتے ہیں دونوں ہونٹوں کی خوش کس سے آپس میں ملیں گے ٹھیک ہے اور اگر پیش کے ساتھ ادا کریں گے تو پھر اس کو رول کریں گے مو ٹھیک ہے کمو کمو کو رول کر کے ان رول کر کے میم پہ جا کے پھر اسے پیش دیں گے اور کم اگر ہوگا تو کم پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ میم ساکن پہ ہونٹ ہمارے نارمل اپنی جگہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے گولائی ختم ہو جائے گی کیونکہ ہم پھر میم ساکن پڑھ رہے ہیں حمزت الوصل ہے اور حمزت الوصل کے بعد لام تعریف ہے اب لام تعریف خالی نظر آ رہے کیوں کیونکہ آگے جو ہمارے پاس حرف ہے وہ تا ہے تا جو ہے یہ شمسی حرف ہے اور مشدد نظر آ رہے یہاں ایکچولی تھا ال تا ایک تا تھی اس پہ زبر تھی اور یہ لام ساکن تھی ٹھیک ہے کیونکہ حمزت الوصل کے بعد ہمیشہ ساکن آتا ہے تو ال تا ال تا تھا ٹھیک ہے لیکن یہ کیونکہ شمسی حرف ہے اس نے اپنے اندر لام تعریف کو مرش کر لیا مدغم کر لیا اس کا ادغام ہو گیا اس کے اندر تو یہ دیکھ تو رہا ہے آپ کو یہاں پر لیکن یہ اس میں مرش ہو گیا اب جو یہ لام ہے یہ تا کی شکل میں پڑا جا رہا ہے یعنی اب ہمارے پاس دو تا آ گئی ہیں ایک ساکن اور ایک زبر کے ساتھ ٹھیک ہے اور لام جو ہے پڑا نہیں جا رہا اب حمزت الوصل پہ آپ زبر لگا دیں اتہ اتہ جمعوں کے ساتھ ٹھیک ہے اتہ اچھا اب ہے کہ کہ اگر آپ دیکھیں خالی جو علف ممدودہ نظر آریز سے پہلے زبر آریز اس کا مطلب ہے یہ کائف کی آواز کو جو باریک والے اس کی آواز کو دو کاؤنٹ کے لئے کھینچے کا مدی اصلی ہے ٹھیک ہے مدی طبعی مدی ممدود علف ممدودہ ہے ٹھیک ہے مدی اصلی مدی طبعی اور علف ممدودہ ہے اتہ 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 سر سابہ پیش اور رو ساکینے سر اسے سر نہیں پڑیں گے ٹھیک ہے اتہ سر ٹھیک ہے اروانی کریں گے سر سو 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 سر ٹھیک ہے سر 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 سا نہیں ہے ٹھیک ہے اور سا بھی نہیں ہے سور ٹھیک ہے اچھا اب میں نے آپ سے کہا تھا اتہ کافر ہو گیا اگر ہم اسے ساکین کریں گے ٹھیک ہے رو موٹی ہو جائے گے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا یہ کم تھا تو پھر پیش کہاں سے آگئی ایکچولی یہ ہے میں اگر آپ لوگ کو بتاؤں کہ یہ دو لفظوں والا اجتماع ساکینین ہیں اور یہ ہے جو قائدہ بن رہا ہے پیش کا قائدہ بن رہا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب پہلا لفظ جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کس پہ ختم ہو رہا ہے جمع مذکر ضمیر پر کم تم ٹھیک ہے یہ جمع مذکر کی ضمیر ہے ٹھیک ہے یعنی مذکر ہے لیکن جمع ہے اس کی ضمیر ہے اور جب یہاں اگر ہم ہو کم ہو تم ہو ہم ہو تو پھر یہاں کیا ہوگا کہ ہم میشہ اور اس کے بعد پھر حمزت الوصل آ رہا ہو حمزت الوصل کے بعد جو ساکین آ رہا ہوتا ہے نا اور وہ حمزت الوصل جو دوسرے لفظ سے شروع ہو رہا ہے اب دونوں لفظوں کو پڑھانے یعنی پڑھنے کی صورت میں جس میں آپ لوگوں پڑھا رہی ہوں تو میں کیا کروں گی میں میم کی جو ضمیر یہاں پہ ساکین تھی جو آپ کو پیش نظر آ رہی ہے اس کو پیش ہی کے ساتھ پڑھوں گی اور میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ ساکین تھا ٹھیک ہے کیا تھی یہ جمع مذکر کی ضمیر تھی ٹھیک ہے اور میم ساکین پہ پیش آ گئی اب وہ میم ساکین جس پہ پیش آئی ہے اب اس سے ہم یہاں ملا کے کیسے پڑھیں گے ٹھیک ہے دو لفظوں والا اجتماع ساکین ہیں اور جمع مذکر کی یہ ضمیر ہے ٹھیک ہے اسے کیسے پڑھیں گے مخرج پہ را کے جانے اور جانا ضرور ہے سا کا مخرج آپ کو پتا ہے کہ ٹپ ٹو ٹپ جو ہماری جو زبان کے ٹپ ہے وہ سامنے کے دو داندوں کے ایجز کو لگے گی سور بنے گا سور نہیں کریں گے سو والی ساؤنڈ ہو جائے سور ٹھیک ہے میررر کے سامنے دیکھیں کمپلیٹ رولنگ لپس پر ہوگی پیش پر سور حتہ حتہ میں کیا ہے تا مشدد نظر آراب ایک تا جو ہے ساکن ہے پہلی والی وہ دوسری زبر کے ساتھ ہے اور یہ جو علف مخصور ہے نا یہ اس کو کھینچ رہی ہے یا کے اوپر یہ اس کو کھینچ رہی ہے اس کے باس کو دو کاؤنٹ کے لیے تو یہ مدی اصلی ہے حتہ اور اسے جمع دیں گے حتہ وسط الحلق سے نکلے گی ٹھیک ہے پھر ہے زور زور اور زہ جو ہے بزن ساؤنڈ دے گا ٹھیک ہے یہ زور نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو وہاں بتایا تھا غلط کر کے کہ یہ زور نہیں ہے یہ ہے زور ٹھیک ہے اور راہ موٹی ہوگی کیونکہ راہ ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہے تو راہ مخفم موٹی پڑے جائے گی ٹھیک ہے پھر ہے تومو تومو یہاں پہ توم تھا تم اردوال نہیں توم تھا عربی میں توم ٹھیک ہے لیکن یہاں پیش لگا دی گئے کیوں اگین اس کے بعد حمزت الوصل آئے حمزت الوصل کے بعد ساکن آئے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہاں ایک ساکن تھا یہاں ساکن تھا یہاں ساکن تھا اور یہاں ساکن تھا پھر دونوں ساکن پڑے تو نہیں جا سکتے نا تو اس لئے پہلے ساکن کے ساتھ کیا کیا کہ اس پہ پیش ڈال دی یہاں بھی یہ کیا کہ پہلے ساکن کے ساتھ پیش ڈال دی اور ساکن کو پھر ہم نے یہاں پہ ملا دیا اور پھر اس کو مول کر کے پڑے تو مولی اور رول وہی ہے تو کو کمپلیٹ رول کریں گے پھر ان رول کر کے میم کے اوپر جائیں گے میم کا مخرج پکڑیں گے اسے پیش دیں گے پھر لام سے ملائیں گے ٹھیک ہے ایل مقا اگر میں خالی ایل سے بڑھوں ایل اگر زور تم تھا زور تم ٹھیک ہے حتی زور تم تھا یا جمع مذکر کی ضمیر ہے ٹھیک یہاں پہ روح باریک ہے آپ کہیں گے یہاں تو زبر ہے پھر کیوں باریک کیوں کہ اسے پہلے زیر آگئی تو قائدہ یہ ہے کہ جب روح ساکن ہم کرتے ہیں یا روح ساکن لکھا ہوتا ہے اسے پہلے زیر آجائے تو اس روح کو باریک پڑھا جاتا ہے مراقق پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے جیسے کیسے پڑھیں گے حتی زور تم ملما قابر بیر ایل 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 مخرج بھی جائیں گیر ٹھیک ہے کل لا کیا اور لام مشدد ہے تو کل لا اور یہ مد اصلی ہے کیونکہ دو لام ہیں پہلے ساکن دوسرہ متحرک اور خالی علف جو ہے اس زبر کے آواز کو دو کان کے لیے کھینچ رہا ہے تو یہاں پہ مد اصلی بنتا ہے علف ممدودہ بنتا ہے مد طبعی بنتا ہے کل لا ساو فا اچھا لکھناو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بڑھائی اور لکھناو یہ واولین اور یاہلین کے لیے ٹھیک ہے لکھناو کے لیے او ساو ساو فا کے لیے کیا ہوگا اندر سے جبرہ ایک کاؤنٹ کے لیے کھلے گا جہاں بھی زبر ہے نا وہاں پہ یہ مقاب موٹا ہے اچھا یہ ذرہ میں آپ کو ایکسپلین کروں تو قاب موٹا کیوں ہے کیونکہ عربی کا اسلوب ہے کہ اگر موٹے حروف پہلے آ جاتے ہیں علف سے موٹے والے نا تو پھر یہ موٹا پڑا جاتے ہیں علف بھی موٹا پڑا جاتے ہیں قوہ ٹھیک ہے اگر باریک ہوتا پھر اسے باریک پڑتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کیا ہے ٹھیک ہے یہ قوہ ہے ٹھیک ہے نا اچھا اب یہاں پہ کیا ہوا فا کے لیے ایک کاؤنٹ کے لیے آواز اوپر جائے گی اور یہاں بھی مد اصلی ہے ٹھیک ہے علف جو ہے قاف کے آواز کو دو کاؤنٹ کے لیے کھینچ رہا ہے ساوفہ جبراندر سے کھولے گا فا کے لیے ٹھیک ہے عین کے مخرج پہ جائیں گے اور اس میں جھٹکا نہیں دیں گے اس میں قلقلہ نہیں کریں گے ٹا ٹا نہیں پڑھیں گے ٹا عالمون آواز چلے گی وسط اللہ سان تک پہنچے گی ٹا باریک ہے ٹا عالمون لا کے لیے آواز ایک کاؤنٹ کے لیے اوپر گئی ٹھیک ہے لا تا علا تا علا نہیں پڑھیں گے مد نہیں بنائیں گے تا علا مون میم کے مخرج پہ گئے پھر اس کو رول کیا خوش کسوں کے مون ٹھیک ہے تا علا مون مدعادت بنائیں گے جب اسے وقف کریں گے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک لفظ والا اجتماع ساکنین ہو رہا ہے نہیں سوری اجتماع ساکنین نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اجتماع ساکنین کا تو مطلب ہے کہ جب دو ساکن آخر میں کٹھے ہو جائیں تو یہاں تو پیش ہے نا تو فور کریں گے فور ٹھیک ہے فور کریں گے ٹھیک ہے اور یہ پہ ایک ساکن ہے ٹھیک ہے اب یہاں بعض وقت روانی میں ایسے غلطی ہو جاتی ہے خیر بہرات چلے آپ لوگوں کو پتا چلے گے نا اجتماع ساکنین نہیں ہے کیونکہ اجتماع ساکنین کا مطلب ہے دو ساکنوں کا کٹھا ہو جانا جیسے عصر میں تھا عصر عصر ساد بھی ساکن تھی اور را بھی ساکن تھا جیسے میں نے بھی لاس ٹائم آپ لوگوں کو بتائے تھا یہ یہ جیسے یہ نا صاد ساکن اور یہ دیکھیں صاد ساکن اور را بھی ہم نے خود ساکن کیا تھا تو اجتماع ہو گیا تھا ایک ساکن نظر تو نہیں آرہا را بھی ہم نے ساکن کیتا ہے عصر خسر ٹھیک ہے تو کیا ہوا الحاک متکاثر ٹھیک ہے ثرح اچھا حتی زورت مول مقابر کلا 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 اگر آپ یہاں سٹاپ کریں کلا دو کاؤنٹ کے لئے روانی میں بھی کلا سوف تعلمون اور مدیارت بنے گی یہاں پہ کیونکہ ہم نے یہاں پہ وقف کیا میں نے آپ لوگوں سے کہا اس کی مقدار ہم یہاں سے اندازہ لگاتے ہیں اگر ہم کہیں گے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم فور کاؤنٹس کے لئے اور جو ہم یہاں وقف کریں گے ٹھیک ہے یہاں تو کیا ہوگا کہ ہم نے متحرے کو ساکن سے ملا کے وقف کر دیا تو یہاں تو ایک ایک کاؤنٹ کے لئے ہوگا لیکن یہاں پہ کیونکہ مدیارت بن رہی ہے تو اس کی مقدار کے اندازہ ہم نے اس کی یہاں فکس کر دی تو اسے بھی فور کاؤنٹس کہیں چاہیے جاں ہم نے کہا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اسے کیسے پڑھیں گی کلا سوف تعلمون بس فور کاؤنٹس ٹھیک ہے تو چلیں آئے بھر حفظ کرتے ہیں میں پڑھوں گی پھر پاوز دوں گی پھر آپ لوگ پڑھیں گے تین دفت دیکھیں تین دفت زبانی پھر تین دفت دیکھیں ٹھیک ہے چلیں شاباش پڑھیں شاباش اَلْ هَاقُ مُتَّكَثُرْ ساوا زیانا جائے سُرْ سُو سُو سُرْ سُرْ تین دیکھیں اَلْ هَاقُ مُتَّكَثُرْ شاباش شاباش اَلْ هَاقُ مُتَّكَثُرْ اَلْ هَاقُ مُتَّكَثُرْ ٹھیک ہے تین دفت دیکھیں تھا نا بغیر دیکھیں پڑھ رہے ہیں ایک دفت ہوگئے بغیر دیکھیں اَلْ هَاقُ مُتَّكَثُرْ اَلْ هَاقُ مُتَّكَثُرْ تین دفت ہوگیا بغیر دیکھیں اب تین دفت دیکھیں شاباش اَلْ هَاقُ مُتَّكَثُرْ باری کے سب باری کے اور سب رہ موٹی ہو جائے گا اَلْ هَاقُ مُتَّكَثُرْ ٹھیک ہے خوب پرکٹس کیجئے 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 ٹھیک ہے خوب طويل مقابر ٹھیک ہے خوب پرکٹس کیجئے ٹھیک ہے خوب پرکٹس کا المقابر ٹھیک ہے خوب پورڑrsی دن ہو جاتا بتا دیں دیکھیں ترجمہ تفسیر مت بھولے گا وہ ضرور کرنا ہے ساتھ میں تین دفعہ ہو گیا دیکھیں اب تین دفعہ بغیر دیکھیں کوئی بھی زیر زبر پیش اپنے مجہول نہیں کرنا یہ ذہن میں رکھنا مجھے تھوڑا اگزیجریٹ کرنا پڑتے ہیں آپ لوگوں کے لئے تاکہ آپ لوگوں کو آواز پروپر سنائی دیں تین پہ رول کر کے ان رول کر کے میم پہ آنگے پیش دیں گے پھر لام سے ملائیں گے زورتوں مل مقابر حتا زورتوں مل مقابر حتا زورتوں مل مقابر چلے اب اسے ملاتے جہاں سٹاپ کرنے تو اچھا ہے ٹھیک ہے خبردار کیا گیا نا تو سٹاپ کر دیں روانی میں اس طرح پڑھیں گے جو پہلے سٹاپ بتایا تھا اس طرح بھی پڑھ سکتے تھے ہر مخرج پہلے گا لگ جائیں گے وہ مخرج پکڑنا ضروری ہے ٹھیک ہے دیکھیں جہاں زبر ہے نا وہاں جبڑا کھولے گا کھولنا ہے اور جہاں پہ پیش ہے وہاں رولنگ کرنی کرنی ہے ٹھیک ہے دیکھیں یہاں بیر تھا نا تو ہم نے بی ادا بیر بیر نہیں بولا تھا ٹھیک ہے مقابر نہیں بولا تھا ہم نے بیر بولا تھا یاد رکھی گا انگلیش لیٹر بی ہے نا وہ کھلا سوف تعلمون کھلا سوف تعلمون کھلا سوف سوف تعلمون ٹھیک ہے لو لکنو سوف تعلمون کلا سوف تعلمون اچھا جب کلا پر سٹوف کرتے ہیں کلا سانس آواز توڑ دینی ہے پھر نئی سانس ہے ہم نے سوف تعلمون ٹھیک ہے ایک دفعہ پڑھتے ہیں الہاکم متکاثر حتی زورتم المقابر کلا سوف 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 تعلمون ٹھیک ہے سبحانہ ربی کا رب العزت عمّا یصفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین جو دعا ہے نا جو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے کوئی اس طرح تو یہ ضرور پڑھنی چاہئے سبحانہ ربا ہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفروک و اتوب اليک آمین یا رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ